بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ منہ ایم بی بی ایس ہو یا ایل ایل بی ہو منہ منہ ہی رہتا ہے اور بڑا ہونے کے بعد تو وہ چنہ منہ بن جاتا ہے چنہ کہتے ہیں جسے کم دکھائی دیتا ہے یا دیکھتے ہوئے جس کی آنکھیں تھوڑی سی بند ہو جاتی ہیں تو کچھ لوگوں کو کم دکھائی دینے کی بنیاد پر چنہ کہا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو آنکھیں نیم واہ رکھنے پر چنہ کہا جاتا ہے اور اگر ان کی آنکھوں میں تیز روشنی پڑے تو ان کی آنکھیں تقریباً بند ہو جاتی ہیں تو اسے چنہ کہتے ہیں لیکن کوئی منہ یا نامنہ مگر چنہ پھر بھی منہ رہتا ہے تو یہ جو میں مثال دے رہا ہوں اس کا پاکستان کے سیاسی اور عدالتی واقعہ سے یا حالات سے کوئی تعلق نہیں لیکن پاکستان میں اس قسم کے کئی منہ پائے جاتے ہیں ایک منہ جیل میں ہے جو اس وقت تقریباً اپنے حواظ کھو چکا ہے اور کئی منہ کے پی کے اسمبلی میں ہے جو اس وقت نفرت انگیز تقریریں کر رہے ہیں پاکستان اس وقت ایسے ہی کم ذہن کم عقل لوگوں کی نرگے میں ہے جن کو نہ سیاست کی سمجھ ہے نہ معشرت کی سمجھ ہے نہ حقوق الوطنی کا پتہ ہے انہیں ایک ہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں اقتدار دو تو سب ٹھیک ہے اگر ہم اقتدار سے باہر ہیں تو پھر سب کچھ تبا دے تو پچھلے بارہ گھنٹے میں کیا کچھ ہو چکا ہے وہ ڈویلمنٹ کیا ہے وہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان پر تفسرہ تذیعہ بھی پیش کریں گے سپریم کورٹ میں ایک بڑی گیم پڑ گئی ہے اور جس بات کا خدشہ تھا کہ جسل منویب آرٹیکل سکسی تری ایک کی سماعت کے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر سکتے ہیں وہ بیدوں پر پورا اور کھرا اترے ہیں سپریم کورٹ کے چائے خانے میں بیٹھ کے وہ چائے پیتے رہے لیکن انہوں نے آرٹیکل تری سے دیکھے کیس کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا بینچ بھی وہ نہیں بیٹھے ایک اور عام خبر یہ کہ آٹھ سپریمبر کو اسلامباد میں پی ٹی اے کے جلسے میں جو تقریر کی گئی حکومت نے پی ٹی اے کی قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ راول پنڈی میں احتجاج کی ناکام کوشش پر عمران خان صاحب شدید برہم ہے انہوں نے آزم سواتی کو ڈانٹ پلا دی ہے خاص اب اس بات پر شدید نراض ہے کہ راول پنڈی میں احتجاج کس نے رکا اور کس نے واپس جانے کی کال دی پی ٹی اے کے ذرائے کہتے ہیں کہ بیریسٹر گوھر کو چیئرمنشپ سے فارق کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور عمران خان نے جمعہ کو ڈی چوہ میں احتجاج کی کال دے دی ہے ڈی چوہ پہنچنے میں دو دن لگے تین دن لگے لیکن تحریک انصاف کے لوگ جمعہ کو ڈی چوہ پہنچنے تو باز رہے اس بات کا اندیہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑی انٹرنیشنل کارفرس ہونے والی ہے جس میں کئی حضراء عظم پاکستان آ رہے ہیں کئی موالک کے صدور ہیں تو خان صاحب نے اس کارفرس کو سبوتاز کرنے کا ایک منصوبہ بنا لیا ہے تو خان صاحب کا جو منصوبہ ہے یعنی عمرانی منصوبہ اس کے تحت اب ڈی چوہ میں دھرنا دینے کی تیاری کی جاری ہے اس کے لبے خیبر پاکستانہ کے وزیراعلا نے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو اغواہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے دو روز قبل بھی جب وہ اسلامباد میں احتجاج کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت بھی کئی پولیس اہلکاروں کو کیپی کے حکومت کے اہلکاروں نے اغواہ کیا انہیں چھوڑ دیا گیا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے لبے توشہ حانہ ٹو کیس میں مران خان اور بوشہ بی بی کی درخواست زمانت مسترد کر دی گئی ہے کراچی میں سانہائے کارساز کی ملزمہ نتاشا کی ایک اور مقدمے میں زمانت منظور کر لی گئی ہے اس کے لبے چیف جسل لاہورہ کورڈ نے تین جوڈیشل افسران کو مختلف مقدمات میں سزائے سنان دی ہیں اور ایک بڑا اہم فیصلہ آج سبحانہ کورڈ نے جاری کیا وہ پجاب میں الیکشن ٹربینل سے متعلق فیصلہ تھا جس میں الیکشن کمیشن کے اپیل منظور کر لی گئی ہے لاہورہ کورڈ کا فیصلہ کارلزم قرار دیا گیا ہے پانچ زیرو کی اکثریت سے یہ فیصلہ آیا ہے تو اب الیکشن ٹربینل میں کون سے جج لگیں گے کتنے جج لگیں گے وہ آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں راول پنڈی احتجاج ملتوی کرنے پر عمران خان شدید ناراض ہے پی ٹی اے کے ذراعی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بیرسر گوھر بزدل آدمی ہے اسے فارق کر دیں اگلے جمعہ کو ڈی چوک اسلامباد میں احتجاج ہوگا بے شک دو دل لگ جائے لوگ ہر صورت ڈی چوک پہنچے تو ایک تو عمران خان صاحب بزد ہے کہ احتجاج جو ہے وہ دائے بائے لیفٹ رینڈ ہوگا تحریکن صاحب کے جو اس وقت قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دو اکتوبر کو احتجاج جو ہے وہ راول پنڈی میں ملتان میں اور میاں والی میں ہوگا جبکہ عمران خان کے طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے اور یہ پیغامی تحریکن صاحب کے کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ احتجاج ہوگا تو صرف اسلامباد میں یا پنڈی میں ہوگا اور اب انہوں نے جمعہ کو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دی ہے وزیراعلم چین کا دورہ پاکستان ہے اسلامباد کا جو ریڈ زون اور گردنوہ کا علاقہ ہے وہاں تیاریاں جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں اور آخری مراخل میں داخل ہے ان حالات میں ڈی چوک پہ دھرنا دینا یہ یقینی طور پر ملکی مفاد میں نہیں ہے تو جو خبر ہے جس کی تحریکن صاحب کے نئے سیکرٹی طلاب نے تردید کی ہے شیف وقاس اکرم نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عمران خان نے ایسی کو بادنے کی ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیرسل گوھر کے حوالے سے چلائی جانے والی خبریں دوسر نہیں ہیں لیکن تحریکن صاحب کے سارے وی لاؤگر یوٹیوبرز ان کے وہ لوگ جو کہ جن کے بارے میں عمران خان تو دعویٰ نہیں کرتے لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان ان سے براہ راست رابطے میں ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیرسل گوھر کو فارق کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور نئے چیئرمن کے لیے عصد کیسر کا نام سامنے آ رہا ہے جمعیرات کو عصد کیسر عمران خان سے ملنے اڈیالا جیل گئے تھے لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ذرائی کہتے ہیں کہ اس ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعلان نہ کیا جا سکا لیکن عمران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ بیرسل گوھر کو اب ہٹا دیا جائے ٹیکنیکلی تو بیرسل گوھر اس وقت پی ٹی اے کے چیئرمن ہے اور الیکشن کے ذریعے منتخب ہوئے یعنی الیکٹڈ چیئرمن ہے تو انہیں عمران خان کے کہنے سے پارٹی چیئرمن کے عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا اگر وہ خود صیفہ دے دے تو وہ پارٹی چیئرمن کے عہدے سے ہٹ سکتے ہیں عمران خان کے حکم پر ان کو پارٹی آفس سے ہٹانا ٹیکنیکی طور پر ممکن نہیں ہے تو یہ حبر مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی اے کی جو موجودہ قیادت ہے ان کے حاسدین اور ناکدین نے چلائی ہے کیونکہ ان سے لوگ بڑے نراز ہیں اور نراز ہے کہ کیوں انہوں نے ڈو اینڈ ڈائی نہیں کیا عمران خان نے اعلان کیا تھا ڈو اینڈ ڈائی کیونکہ عمران خان صاحب چاہتا ہے یہ کہ دو چار سو کارکن مریں تو ہی ان کے لیے جیل کے دروازے کھل سکتے ہیں ورنہ جیل سے رہائی کی کوئی صورت انہیں نظر نہیں آتی تو اس مشن کو ناکام بنا دیا گیا اور اس ناکامی کا وہ ذمہ دار پی ٹی اے کی قیادت کو سمجھتے ہیں اس لیے وہ ایک بار پھر تیریکن صاحب کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ ڈی چوک پہنچے ہیں تو خاص آپ کا جی نہیں بھرا پہلے انہوں نے تیریکن صاحب کے کارکنوں کو گیدر کٹ لگوائی ہے پھینٹی لگوائی ہے آنسو گیس کے جو شیلنگ کروائی ہے اس میں خواتین پکڑی گئیں بوڑی عورتیں ہتھیار کے طور پر استعمال کی گئی اب ایک خاتون جس کا تعلق پشاور سے ہے وہ خاصی ضعیف ہے عمر سیدھا ہے اس کو بھی لیا گیا تاکہ ان کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکے لیکن پولیس نے اس گیم کو پکڑ لیا اور ان خواتین کو گرتار کر لیا اب عمر سیدھا خاتون کی گرتاری ظاہر ہے وہ انسانیت کے لحاظ سے بہت ہی مایوب ہے اور ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح جو بزرگ افراد ہے ان کی بیزتی کی جائے تو وہ ظاہر ہے اس کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کی گئی ہے عدالت نے آج اس خاتون کو چھوڑ دیا لیکن سوال یہ کہ اگر کوئی مرنے مارنے کے لیے آ رہا ہے تو اپنی خواتین کو ساتھ کیوں لا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ خواتین کو ڈھال بنا کر اسلامباد پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اور خواتین کو ہی جو جو نے اپنی گاڑیوں میں لاکت باغ میں پہنچایا تھا جن میں عمران خان کی بہن بھی شامل تھی تو عمران خان کا منصوبہ جو ہے وہ اس لیے دورہ رہ گیا کہ اس وقت تیریکن صاحب کی جو قیادت ہے گنڈا پور خاص کر کے جن کو کی پی کیسے پنجاب میں انٹر ہونا تھا ان کو پولیس نے انٹر نہیں ہونے دیا اور باقی کے جو قیادت تھی وہ گرتار کر لی گئی تو اب عمران خان صاحب نے دوبارہ کال دیئے کہ مرو مارو ڈو اینڈ ڈائی کرو گرو پڑو دو دل لگے چار دل لگے اسلام بات پہنچو تو اس کا مطلب یہ کہ عمران خان کو کینک پل نہیں اور کوئی حل نہیں تو عمران خان جو ہے وہ چاہتے یہ کہ شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاع سے پہلے پہلے وہ ایسا پریشر کر دیں کہ یا تو ان کے ساتھ کوئی بارگین کر لی جائے ان کے لیے جیل کے دوارے کھو دیے جائے یا ان سے وعدہ بھی بائید کیے جائے اندہانی کرا دی جائے تو وہ اس لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مسلسل دباؤ بڑا رہے ہیں تو اسی کو تحریکین صاحب کے یوٹیبر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے فائنل کال دے دی ہے تو شنگائی تعاون تنظیم کا جو عالمی جلاس ہے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی گولڈن اپرشنٹی ہے کئی مالک کے سربراہان ان کے نمائندے پاکستان میں موجود ہوں گے اور پاکستان جو ایک طویل عرصے سے خارجہ مہاز پہ آئیسولیشن کا شکار ہے وہ جو برف ہے وہ میلٹ ہو جائے گی تو یہ ایک بڑا زبردست موقع ہے لیکن ایسے موقع پر عمران خان کا احتجاج کی کال دینا پاکستان کے عالمی مقار اور سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ملک کو سیاسی عدم سکام کی طرف دکیل سکتا ہے تو اسی لیے عمران خان صاحب اس موقع کو اپنے لیے شاید ترمپ کارٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موقع اچھا ہے اگر وہ اس موقع پر اگر احتجاج کال دیتے ہیں تو کوئی ان کے ساتھ پھر مذاکرات کرے گا بات کرے گا جس طرح اگس میں اسلامباد کا جلسہ ملتوی کرنے کے لیے ان سے اسٹیبلشمنٹ نے انڈریکٹ رابطے کیے تھے آگے بڑھتے ہیں اور وفاقی حکومت کا ایک اور بڑا فیصلہ سامنے ہے جس میں یہ تیہ کیا کہ اسلامباد میں آٹھ سپٹمبر کو پی ٹی کے جلسے بے اداروں کے خلاف تقریر کرنے پر پی ٹی اے کے اہم رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا آٹھ سپٹمبر کو جلسے لوگوں نے تقریر کی تھی اداروں کو تنقید کا نشانہ بھرایا تھا بلکہ بہت سے ایسی باتیں کی تھی جو کہ قابل گرفت تھی ان کے خلاف ذابطہ فوجداری کے سیکشن وان نینٹی سکس کے تحت مقدمات کے اندراج کی تیاری کی جاری ہے سیکشن وان نینٹی سکس کا مطلب یہ کہ جس پر یہ دفعہ لگتی ہے اس کو آپ گرفتار کر سکتے ہیں بغیر وارنٹ کے تو وارنٹ گرفتاری کے بغیر کئی لوگ گرفتار ہوں گے جن لوگ کے نام سامنے آ رہے ہیں اس میں علی من گھنڈاپور عمر ایوب خالد خرشید شیخ وقاس اکرم شعب شاہین شیعر افضل مروت آمد ڈوگر اور کئی دیگر آم رہنماز شامل ہیں تو وزارت قانون اس حوالے سے اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے سلامت پولیس نے تمام رپورٹ جو ہے اور اداروں نے ٹرانسکرپٹ سمیت بھیجی تھی ان کو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ بغاوت کا مقدمہ تو بنتا ہے تو اب بغاوت کے مقدمہ درج کیا جائیں گے اور گرفتار بھی کیا جائے گا چونکہ اس میں کچھ قومی سمبلی کے عراقین بھی شامل ہے تو یہ معاملہ وفاقی کبینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور آرٹیکل وان نینٹی سکس لگانے کیلئے بھی ضروری ہے کہ وفاقی کبینہ سے اس کی منظوری لی جائے اس کے بغیر آہ اس کو امبوس نہیں کیا جا سکتا اس سے پہلے سلامت جلسے کے حوالے سے آہ جو پی ٹی ایک کیادہ تھا اس پر بہت سے مقدمہ درج کیے گئے تھے اس جلسے میں ایک سرکاری افسر کو یرگمار بڑھا لیا گیا تھا کیونکہ آہ جو اتظامیہ اور جلسے کے منتظمین کے درمیان معاہدہ ہوا تھا جلسے کی ٹائمنگ کے حوالے سے اس کو ملیمنٹ کرانے کے لیے جب ایک افسر سٹیج پر گئے تھے تو ان کو یرگمار بنا لیا گیا تھا اس کے علاوہ کچھ اشتہاری تھے جلسے نے وہاں تقریر کی ان کو گرتار کرنے کوشش کی گئی تو پولیس پر حملہ کیا گیا ایک اور جگہ پر پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا اس میں بہت سے اور لوگ کے نام بھی ہیں تقریباً وہ تمام قیادر جو سٹیج کے اوپر موجود تھی وہ ساری کے ساری اس زند میں آتی جو وزارت داخلہ وہ اس مقدمے میں مدعی ہوگی اور یہ مقدمہ ایف آئی اے درج کر سکتی ہے اور پھر اس کے بعد آہ بادرہ یہ کہتے ہیں کہ شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس سے پہلے پہلے آہ تحریکن صاحب کی بہت سی قیادت کی گرتاریاں ہو سکتی بڑے رہنمہ جو ہے وہ اندر کیے جا سکتے ہیں تاکہ لاؤن اور منٹین کیا جا سکے تحریکن صاحب نے دو اکتوبر کو آہ ملک کے دو تین شہروں میں اتجاج کی کال دے رکھی ہے اب عمران خان نے جمعہ کو ڈی چاک میں پہنچنے کی کال دے رکھی ہے تو پھر آہ یہ کہتے ہیں نا اپنی بربادی کا سمان تو خود کر رہے ہیں اس کے علاوہ علی من گنڈا پور صاحب نے لیاکتاباد میں اتجاج کے لیے راول پنڈی آنے کی ناکام کوشش اور اٹیک پولیس پر تصادل کے بعد پنجاب پولیس کو ایک دھمکی دی ہے وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ دوبارہ ہمیں روکا تو ہم تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے اس سے پہلے میں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پنجاب پولیس کے کچھ لوگوں کو کی پی کے کے لوگ آہ اغوا کر کے لے گئے اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا آہ جب حیرت پختنہ سے علی من گنڈا پور لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام بات داخل ہونے کوشش کر رہے تھے تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ پولیس اہلکار جو ہے مظاہرین پر شیل اور امرڈ کی گولیاں برسا رہے ہیں اور لاتھیاں برسا رہے ہیں جبکہ انہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مظاہرین جو ہے پولیس اہلکاروں کو پکڑ کے ان کی پٹائی کر رہے ہیں ایک ویڈیو میں مظاہرین کو پجاب پولیس کی وردی پتلوں کو اٹھائے مذاب اڑاتے بھی دیکھا گیا ہے آٹھ سپٹمبر اور سپٹمبر کو دونوں واقعات میں جو لوگ زخمی ہوئے ان کی تفصیل جاری کر دی گئے جو پولیس کے لوگ زخمی ہوئے ان کی ایک ڈیٹیل جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ علی من گھنڈاپور کو آج پشاورہ ایک ورد نے طلب کر رکھا تھا انہوں نے وہاں پر میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں پنجاب پولیس کو وارننگ دے رہا ہوں کسی کا غلط حکم نہ مانے نتائج آپ نے خود بھوکت میں ہوں گے اگلی بار پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو اٹھا کر یہاں لے آؤں گا اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ دوبارہ جب وہ آئیں گے تو ایک تو ناکام ہوں گے اور ناکامی کی صورت میں ہی وہ اٹھا کر لے جائیں گے اگر وہ کامیاب ہوں گے تو پھر تو کسی کو اٹھانے کی ضرور نہیں پڑے گی حسب روایت قسمیں کھائی ہیں خدا کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں لے آؤں گا میں نے تمہاری فیملی کا ساتھ کیا ہے اور میں نے تم لوگوں کو اپنے ورکروں سے چھڑوایا ہے تو انہوں نے مانا ہے کہ ان کے ورکروں نے پولیس اہلکاروں کو اغواہ کیا اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے اور وہ کہہ رہے کہ میں نے چھڑوایا تو سب سے پہلے تو ان کے اوپر اس بات کا کیس بنتا ہے کہ ان کے لوگوں نے اغواہ کیا چھڑوانا تو بات کی بات ہے چھڑوانے والا تو چھڑوائی لیتے اور یہ بالکل وہی طرز عمل ہے جو کہ کال ادم ٹی ٹی پی کے لوگ کرتے ہیں تو کیا فرق ہے کال ادم ٹی ٹی پی میں اور تحریکین صاحب میں اس کے علاوہ انہوں نے مریم نواز میں عورت کارڈ استعمال کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ مجھ سے کہا جا رہا کہ پی پی کے میں جلسے کروں تو کیوں کروں نواز شیف جب صدا کے بعد درمین ملکتے تو مریم نواز پنجاب میں جلسے کر رہی تھی ہم نے انہیں نہیں روکا تھا پی ٹی اے کی خواتین جیل میں ہے کیا وہ عورتیں نہیں ہیں کیا پورے پاکستان میں ایک عورت مریم نواز ہی رہ گئی ہے تو کسی نے نہیں کہا کہ ایک عورت مریم نواز ہی رہ گی مریم نواز پنجاب کی سی ایم ہیں اور آپ کا واسطہ پنجاب کی سی ایم سے پڑا ہوا ہے آپ کا واسطہ کسی عورت مرد پہلوان جاڑ ملک سے نہیں پڑا ہوا اور نہ کسی رنگ باز سے پڑا ہوا ہے ظاہر یہ ان کی جو ایڈکشن ہے تو وہ اپنے جو ایڈکشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں جس طرح آپ کی جو ایڈکشن ہے اور آپ بولنے لیکن جو کچھ کے پی کے میں ہو رہا ہے مجھے تو اس کے اوپر بڑی فکر ہے خاص کر جو کے پی کے کے سمبلی میں ہو رہا ہے وہاں پہ آئی جی تک کو جو ہے وہ آم یعنی کتا کہا گیا اور پھر سپیکر نے بکا دیا اسرار کر کے پوچھا آپ کس آئی جی کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں پنجاب کی آئی جی کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ جو خاتون رکن تھی صحبیہ شاید انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ آپ حدف کر دیں یہ غیر پارلیمانی الفاظ ہے تو سپیکر نے کہا کیوں ہم حدف کر دیں ہم یہ رکھیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو کیبی کے اسمبلی ہے وہاں جو لاوہ اُبل رہا ہے چاہے علی بن گھنڈا پر صحیح ہے غلط ہے ڈراما کر رہا ہے آہ وہ سٹیمیشمنٹ کے لیے کردار پلی کر رہا ہے لیکن جو اسمبلی میں ہو رہا ہے آہ وہ لاوہ ہے وہ کسی بات بھی پھڑ سکتا ہے سب کو حقائق نہیں پتا ہوتے اور سب کی جو اکل ہے وہ اتنا کام نہیں کرتی کہ وہ آہ دیوار کے اس پار دیکھ سکیں کہ حقائق کیا ہے اس کے علاوہ جو سپریم کورڈ میں نئی گیم پڑ گئے وہ آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا ہوا ہے جسٹس مری بختر نے آرٹیکل تری سٹے کی تشریح کے فیصلے پر نظر سانی اپیلوں پر تشکیل کردہ لارجر بینچ و بینڈے سے انکار کر دیا اور اختلافی رہے آپ کو یہ خبر دے چکا کہ وہ نہیں بیٹھیں گے آہ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے سماعت سے انکار نہیں کیا آہ وہ صرف اس کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ یہ وہ کمیٹی ہے جس میں انہیں نکال دیا گیا چیف جسٹس پاکستان نے آہ آج استماعات کرنی تھی تری سٹے کی تو پانچ جج تھے منیبختر نہیں آئے چار جج بیٹھے تو سماعت نہ ہو سکی منیبختر نے بھی ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اعتراضات کی ہے اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ اس خط کو نظر سانی کیس میں ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تو جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ اور جسٹس منیب سے درخواست کریں گے کہ وہ بیچ میں شامل ہوں آہ وہ آج بھی جو ٹی روم ہے یعنی چائے خانہ وہاں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے ججوں کے ساتھ گم آ رہے تھے لیکن جب مقدمہ شروع ہوا ہے تو آہ وہ اس میں شامل ہوئے تو سپریم کورٹ کام کرنا بند نہیں کر سکتی ہم یہاں مقدمات کے فیصلے کرنے کی طرح لیتے ہیں تو انہوں نے اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے آہ دو صفات پر مشتعل تفصیلی فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے کہ وہ اس آرڈر کی کوپی جسر مونی بختر کے سامنے رکھیں اور انہوں نے بتائیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس بینچ کے حصہ ہونا چاہیے آہ وہ منگل کو اس بینچ میں شامل ہو اگر وہ شامل نہیں ہوتے تو کمیٹی نیا بینچ تشکیل لے کر منگل کو اس کیس کی سماعت کرے گی تو یہ دراصل جسر مونی بختر کو انہوں نے چھتاونی دی ہے وارننگ دی ہے کہ اگر آپ آگئے تو ٹھیک ہے آپ نہیں ہوں گے تو یہ کیس نہیں رکے گا تریسے ٹھیکی سماعت جو ہے وہ پیر کو نہیں ہوئی تو منگل کو ہوگی اس کے لئے سبریم کورٹ پاکستان نے پجاب الیکشن ٹربینل کی تشکیل سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے پاش اکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے اور اس میں الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی گئی ہے لاہور ایک کورٹ کے سنگل بینچ کا بارہ جون دو ادار چار کا فیصلہ کال ادم قرار دے دیا گیا ہے جس میں ایک آ گیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن ٹربینل کے جج نہیں لگا سکتا الیکشن ٹربینل نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے بعد آہ ریٹائیٹ جج لگانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کے مطابق الیکشن ٹربینل میں ریٹائیٹ ججز لگایا جا سکتے ہیں اس پر جو ہے وہ معاملہ خراب ہوا تھا لاہور ایک کورٹ جو ہے وہ حاضر سروس جج لگانا چاہتی تھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فیصلی کی روشری میں ریٹائیٹ جج لگانا چاہتا تھا تو معاملہ جو ہے وہ آہ باہمی گفتگو سے مذاکرات سے بات چیز حل ہو گیا چار ریٹائیٹ جج لگایا جا رہے اور چار جو ہے وہ حاضر سروس جج لگایا جا سکتے ہیں پہلی حکم نامے میں جسٹس جمال مندخیل نے تین صفات کا اضافی نوٹ شامل کیا مخالفت کسی نے نہیں کی تو کہہ دے رہا مقام معاملہ ٹائی ہو گیا چار جج تاڑے چار جج ساڑے توش آنا ٹو کیس میں عمران خان اور بوشہ بیبی نے زمانت کی درخواست کر رکھی تھی اس کیس میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے سعودیہ سے ملنے والا سات کرو روپے مالیت کا قیمتی سیٹ انتیس لاک روپے میں حاصل کیا اس سیٹ میں نیکلیس ہے رنگز ہیں بریس ریٹ ہیں گوٹھی ہے مارکٹ میں اس کی قیمت جو ہے وہ اٹھامن لاک روپے لگوائی اور اس کو عادی قیمت دے کر اپنے پاس رکھ لیا ریاست کو ملنے والے توفے کو جمع ہی نہیں کریا یہ کیس ہے سپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اس کی سواد کی پروسیکوشن نے بتایا کہ بانی پی ٹی ای نے اپنے آفیس سیکٹری انام شاہ کے ذریعے اس سیٹ کی قیمت لگوائی تھی اور اس کی تمام تفصیلات جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لی ہے اور خاص اب کے سامق سیکٹری نے اور توشہ آنا کے اپریزر نے اس سارے معاملے کی تصدیق کر دیا کہ کس طرح اس میں دو نمبری کی گئی ہے تو یہ فیصلہ پہلے محفوظ کر لیا گیا پھر اس کو سنا دیا گیا درخواست زمانت ہوگی مسترد جاج نے کیا اندر ہی رو دو اکتوبر کو ابنان حاند و فرد جرم آئد کی جائے گی اس کے لابے چیف جس لاہورہی کورٹ جسٹس آلیہ نیلے میں جوڈیشل افران کو مقتل نویتی سنا دی گئی ہیں اب اس کے لئے ڈیٹیل تو نہیں آپ کو بتا سکتا ہے بڑی لمبی چھوڑی ہے لیکن ایک سیول جج شازیہ پروین کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا سیول جج شباز حسین کی چار گریڈ درجی ترندلی کی گئی ہے یہ بھی مسکنڈکٹ ہے ان کو ڈی گریڈ کر دیا گیا یہ ایڈیشن سیسن جج عبداللہ عثمان پر جرمان آئیت کیا گیا تو کرپشن اور مسکنڈکٹ کے الزام میں مختلف ججوں کو جو ہے وہ ڈیموٹ کر دیا گیا یا نوکری سے نکال دے گیا اس کے لئے ایک بڑی اہم خبر یہ کہ شباز شریف کا جنرل اسمبلی سے خطاب دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے عالمی رینما بن گئے قوم اپنا افیشل یوٹیوب چینل ہے اس پر شباز شریف کی تقریر جو سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے یا سنی گئی ہے دنیا کے جو مختلف رینما ہے انہوں نے خطاب کیا تھا جو شباز شریف کا خطاب ہے وہ جنرل اسمبلی کے اجلاعات سے امریکی صدر کے خطاب سے بھی زیادہ بار دیکھا گیا اور آل جدیرہ کے ٹک ٹاک اکاؤنڈ پر بھی شباز شریف کا خطاب سولہ لاکھ لوگوں نے دیکھا وہاں پر اسرائیلی وزیریات نیتن یاہو نے بھی خطاب کیا ان کا بھی ریکارڈ موجود ہے ان کو تین لاکھ لوگوں نے دیکھا شباز شریف صاحب نے بڑی اچھی تقریر بھی کی اور پھر پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے طاقت ہے لوگ اس کے طرف دیکھ رہے ہیں جو کچھ مسلم ورڈ میں ہو رہا ہے اگر پاکستان اس کے اوپر تھوڑا سا بھی سٹرانگ سٹینڈ لے تو بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کی اپنی جو پوزشن ہے پاکستان کے جو اپنے اندرونی حالات ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہے اس کے لابے خبر یہ کہ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والی اسی سالہ روشن بی بی سبیس سات خواتین کو عدالت نے مقدمے سے ڈسچارج کر لیا اٹھائیس سٹمبر کو لیاقت آباد میں احتیاط کر دوران ان خواتین کو گرفتار کیا گیا تھا ایک سو اسی سے زائد رہنما اور کارکن شامل ہیں ان کے جسمانی ریوان کے استعداد کی گئی تھی آہ اس میں عزاد کشمیر قانون ساد اسمبلی کے پوشن لیٹر خواجہ فاروق تھے ان کو بھی عدالت نے چھوڑ دیا اسی سالہ مومر خاتون روشن بی بی کو بھی چھوڑ دیا ہے اور پی ٹی اگرینما سیماویہ تاہر ان کا چار روزہ جسمانی ریوان منظور کر لیا جبکہ چار کم سن بچوں کو بھی اس میں گرفتار کیا گیا تھا ان کو جنشل ریوان پر جیل بیجنے کا حکم دیا گیا ہے